ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین یہ سب سے بڑی خبر ہیدر آباد کی بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتا جا رہے ہیں بڑی افسوسنات خبر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خبر بڑی افسوسنات ہے انسٹرگرام پر ریل بنانے کی چکر میں دونوں جوانوں نے اپنی جان دے دی معاملہ ہے حیات نگر پولیس سیشن کی حدود میں معاملہ ہے حیات نگر کے علاقے عبداللہ امیٹ پولیس سیشن کے حدود وراموجی فلم چیٹی کے خریب میں شائن نگر سے تعلق اکنے والے دو لڑکے جس کا نام شاید اور صوفیان بتا جا رہا ہے انسٹرگرام کی ریل بنانے کی چکر میں وارٹر فال کے بازو ریل بناتے سے درمیان دونوں نے پانی میں بھہ گئے ہیں جیسے ہی مقامی لوگوں نے دیکھا فوری عبداللہ امیٹ پولیس کو اس کی اطلاع دی ہے مقامی لوگوں نے اور عبداللہ امیٹ پولیس نے اس دونوں نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بہوجود بھی دونوں شخ کو بچانے میں مقامی لوگ اور پولیس ناکامیاب ہو گئی ہے دوستو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھی انسٹرگرام اور فیس بک پر ریلز بنا رہے ہیں اپنی جان ہتیلی پر لے کر اور جان لے کر نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جان سب سے بڑی خیمتی ہوتی ہے نوجوانوں سے خاص کر کے ٹی وی لیون اپیر کرتا ہے آپ کے ماباب آپ کو بڑی مصیبت مشکلوں سے تعلیم حاصل کر کر ایک مقام پر لاتے ہیں مگر آپ غیر ضروری ایسی شیطانی حرکت کرنے کی چکر میں پیس بک اور انسٹرگرام پر ریلز بنانے کی چکر میں دنیا کی واوا کی چکر میں اپنی جان گواں دیئے ہیں اس ماباب کے دل سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزری ہوں گے کیا ماباب آپ کو پروریش کر کر تعلیم حاصل دلا کر آج یہ عمر تک اس لیے لائے ہیں تمام اولاد کا تمام نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماباب کا خیال رکھے آئندہ دوبارہ ایسا حادثہ اور ایسا واقعہ نہ ہو ایسا دوسرے نوجوانوں کے لیے ٹی وی لیون آپ کو الٹ کرتا ہے امید رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بھی نوجوان ایسی جان ہتلی پر لے کر ریل نہ بنائے برحال اس معاملے میں عبدالنمیٹ پولیش نے ایک کیس بک کرتے ہوئے دونوں کی شنان قدری کر لی ہے اور ان کے گھر والوں کو بوڑی ہینڈ اوور کیا ہے اس موقع پر اس کے بعد شائنگر کے علاقوں میں غم کی لہر اور منظر نظر آ رہی تھی سارا وہ علاقہ غم کے لہر میں لپٹ لیا ہے لوگوں نے بڑے پیمانے پر ان کی جنازے میں شرکت کی ہے اور خاص کر کے دونوں مرہوم کے لیے دوابی کی گئی ہے امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے جو غیر ضروری دنیا کی جھوٹی شان کے لیے انسٹیگرام اور فیس بک یوٹیوب پر ویڈیو بنانا ریل بنانے کے لیے ایسا دوبارہ خلطی نہ کرے اور غیر ضروری اپنی جان مصیبت میں دال کر مابا کو اور گھر والوں کو کاندان کو دوست اور رشتہ داروں کو پریشان نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹی ویلیون کی خاص ریپورٹ ناظرین ہمارے اس ٹی ویلیون چینل کو یوٹیوب میں فیس بک میں ٹویٹر اور انسٹیگرام میں لائک کرے کومنٹ کرے شیئر کرنا نہ بھولے تو دوستو یہ تھا آج کا ٹی ویلیون کا اردو خبرنامہ اردو تلگو ہندی انگلز کے ساتھ ساتھ پولٹیکل پنچ اور کرائم نیوز کے لیے دیکھتے ہیں رگیٹ ٹی وی لیون نیوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب جانتے ہیں میں شیخ سعید بہوزیر میں کچھ ایسا اطلاع ملی کہ دو بچے ان کا انتخال ہوگا جو پانی میں ڈپ کے مر گئے تھے تو حیات نگر کے طلاب کے طرف میں جھل میں گئے تھے بچوں کا تو انتخال ہوگا ڈپ کے دو بچے جو شاہین نگر وادے سالہین کے بچے تھے تو میں آیا جب ہی ان کے والد دونوں کے والدوں سے ملا شاید بچے کا نام ہے اور ایک بچے کا نام سوفیان ہے یہ اٹھرہ اور سترہ سال کی بچے ہیں دونوں بھی کالیج کے ہیں تو میری یہ ویڈیو کے ذریعے میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے والدہ اور والد کو اللہ سبر دے ان کے نوجوان بچے جو دونوں بھی گھر کے بڑے بچے ہیں اور ایک ہی گھر کرنے رہتے ہیں دونوں کی بھی موتہ ایک ہی ساتھ اٹھی اور ایک ہی آج باجو کی دفنہ ہے یہی خبرستان کے اندر تو میری گزارش ہے ان کے والدہ کو اور ان کے والد کو اللہ سبر دے ان لوگوں کو جنت مخفرت کرے اور دوسری چیز اپنے اپنے بچوں کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں اپنے اپنے بچوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں اگر تو ابھی پوچھو کہاں جا رہے ہیں بچے تیرنے جا رہے ہیں تو بھی پوچھو کہاں جا رہے ہیں بچے روڈوں پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جا رہے ہیں تو اپنے والد اور والدہ سے گزارش کرتا ہوں بچوں کے معصوم بچوں کے کیونکہ مت دیجئے یاد رکھیے سب کو یہ ویڈیو کے ذریعے بڑھو ماں اور باپ اتنی مجبور سے پالتے آپ کو معلوم نہیں بچپن سے لے کے آپ کو بڑھا کرتے اتنے مشکلوں سے کرتے اگر دودھ کو پیسے نہ رہے تو کئیسا پیسوں کا بندوبست کرتے اگر باپ محنت کر کے کئیسا آپ کو پالتا آپ اس کا احساس کرو نوجوان بچے آپ لوگ دوستوں کے باتوں میں جا رہے ہیں آج دو بچے مر گئے آج ان کے گھر میں کیا غم ہے آپ بتا سکتے نہیں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں ماں باپ کو سب کے اور سب بچوں کو سننے والوں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو برا دکھا تو برا دکھے مگر یاد رکھو کل کے دن اگر آپ کے گھر میں کچھ ہو جائے گا تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سوالوں سے یہ ڈالیے اور ایسا حادثہ پھر نہ کبھی ہو اپنے اپنے بچوں کو نہ تیرنے جانے دیجئے نہ پانی کے خریب جانے دیجئے نہ ماسوم بچوں گالیاں بھی مت دیجئے اور گالیاں روڈ پہ اتنا تیز بھگا رہے ہیں بچے اور ایسی سیونگ کلوں میں جا کے پرسم بھی بچے نوجوان بچہ مرا تو میری گزارش ہے کہ مت دیجئے اور ایک ایک بات میں جلپلی منسپل کے اندر ہوں آج یہ جو خبرستان ہے یہ ذاتی خبرستان عوام دیسو ہے ایک اکر دمین سبیتہ اندر ایڈی میڈم ایک بھی وادے سالہ انوالوں کو بابنہ کروالوں کو خبرستان نہیں دیئے شاہن نگر کے اندر آپ سبیتہ اندر ایڈی کالنی بنا رہے ہیں آپ وہ کیوں خبرستان کیوں نہیں دی رہے ہیں آپ گورنمنٹ لینوں پہ آپ خبرستان دیو مسلمانوں کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ بتائیے جلپلی کے اندر دو حادثے ہو گئے دو بچے ایک گھر کے چلے گئے خلے رے چچے رے کچھ بھائیہ ہیں ان لوگاں اگر یہی اول سیٹی کے اندر ہوتا تو ہمارا وہاں کا ایمیلے پہلی پرست میں ان کے گھر پہ جاتا ہے ایمی ایم کا کارپیریٹر پہلی پرست میں جاتا کیوں جلپلی مونسیپل کے اندر سبیتہ اندر ایڈی میڈم نہ آپ کا چھیرمن آیا نہ آپ کا وائس چھیرمن آیا نہ آپ کا ہو سکتا کارپیریٹر آیا بول کے سنا میں دو جنازے جب لارے مجید سے مرم کے گھر سے لے کے مجید تک پورے روڈان پانی میں جنازے کیسا لائے بہت پریشانی سے لائے پورے روڈان کھو دے ہوئے پانی میں روڈان ایڈا لائے ہیں سبیتہ اندر ایڈی میڈم کا ایریا دس لمبر وارڈ کے اندر پورا روڈان خراب موتا کیسا لانا پورے پانی گندے پانی سے موتا لائے ویجوئلز کے ذریعے دیکھو اور جب خبرستان کو موتا لائے تو تین بار لیڈ چلے گئے موتا دفناتے جب جل پلی مونسپل یہ کام کر رہا میڈم آپ آئیے دورہ کریے مینارڈی کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا مینارڈی پریشان ہے بولے تو آپ بولتے بھی ذاتیت پر وہ رہے ہیں اس پر ہم کسی کی ذاتیت پر نہیں جو عوام کی تکلیف ہے ہما کو تکلیف وہ رہی ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ تک آپ کو بتانے کی وجہ ہے کیجئے آپ وقت کے منشٹر اگر آپ ایمیلے نہیں رہے دوسرا ایمیلے آتا اس کو بتاتے ہم دوسرا کارپرےٹر آتا دوسرے کارپرےٹر کو بتاتے جہاں دفنا نے آئے وہاں کے بھی روڈان خراب ہے جل پلی کے باجک کے ایرئے کے اندر تو ہمارا وہاں کا ایمیلے پہلی پرست میں ان کے گھر پہ جاتا ہے مائم کا کارپرےٹر پہلی پرست میں جاتا کیوں جل پلی مونسی پل کے اندر سبیتہ اندر ریٹی میڈم نہ آپ کا چیرمین آیا نہ آپ کا وائس چیرمین آیا نہ آپ کا ہو سکتا کارپرےٹر آیا بول کے سنا میں بے گو تو آئیڈیا نہیں ہے تو آپ آنا چاہیے آپ کو اوٹ دالے اوٹ دالے سوالے ان کے گھر کی تکلیف پوچھنا چاہیے آپ دوسری جگہ ایکسٹرینٹ وہاں اور دوسری جگہ ڈپ کے مرے تو آپ گئے سبیتہ اندر ریٹی میڈم میں دیکھا آپ کے ویڈیوز دوسروں کی موتہ میں گئے کیوں مینا ریٹی کی موتہ ہوئی تو آپ نہیں آتے آپ ایریے کے ایمیلے ہیں ایجوکیشن منشٹر ہیں کالیج میں پڑھنے والے بچے تھے آج ان کے اممہ سے ان کے والدہ سے پوچھو ان کے اہر پر کیا بیٹھ رہی تو میری گزاری سے انشاءاللہ پھر دوسری بار دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملوں گا دعا کریے میرے بھی لیے مرم کے بھی لیے دعا کریے اللہ ان کی جنت مقبرت کرے شکریہ خدا حافظ